اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ہیریل سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار ریسپی شیئر کری ہوں پیزا بریٹ کی بہت ہی ٹیسٹی ہے بچوں بڑے بڑے شوک سے کھائے جاتے ہیں موسٹل لوگ یہ زیادہ بیکری سے مگوا کے کھاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو گھر سے بنانا سکھاتی ہوں کہ گھر میں آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں بنا کے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی چار کپ میدے کے لینے ہیں اس طرح اس کو چھان لینا ہے اچھی طرح اور آپ نے دو چمچ اس میں ییسٹ کے ڈال لیں ہیں ٹھیک ہے ٹیبل سپون میں نے ڈال لیں ہیں نوٹ ٹی سپون ٹھیک ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون میں نے ییسٹ کے ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سوری میں نے اس میں ایڈ کیا ہے شوگر کے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا تین چمچ میں نے یہاں پہ جو ہے آئلیں لوں گی اور اس طرح نیم گرم پانی سے میں نے اس آٹے کو گون لیا ہے آپ نے سیمپلی جیسے ہم آٹے کو گونتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے گے اور کونچر میں آپ تھوڑا سا جو ہے آٹے کو میدے کو چھرک رہے اور اس طرح اس کو زور زور سے آپ نے مسلنا ہے تاکہ اس میں جو بابل زوگیر ہے جو ہوا والا ہے وہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے پھر پرات میں یا کوئی سی بھی بول میں آپ جو ہے آئل لگا کے نیچے اوپر آپ نے آئل لگا دینا ہے اور اس کو تقریباً ڈیڑ گھنڈے کے لیے نا کور اپ کر لینا ہے ڈیڑ گھنڈہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ سردی ہیں تو زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کو پھولنے میں ٹھیک ہے تو ہم اس کے اندر مکچر کے لیے آپ نے تین ٹیبل سپون آپ نے جو ہے آئل لے اس میں دو ٹیبل سپون میں نے جو ہے آنین ہے اس کو بریگ بریگ چوب جیسے ہم آوملیٹ کے لیے کرتے ہیں اس طرح ہم نے چوب کر لینا ہے پیاز ڈال دینا ہے اور لائٹ سا کلر دینا ہے شیلو کلر دیکھیں آپ نے اس میں تین چمس سے آپ نے میدہ ڈال لینا ہے اور میدے کو آپ نے بہت اچھی طرح پکانا ہے یہاں پہ آپ نے لار پروائی نہیں کرنی میدے کو بہت اچھی تاکہ اس کی جو کچھا پہنا وہ ختم ہو جائے پھر فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور پھر ہم نے ایک کپ دودھ ڈالنا ہے یہ اتحاط آپ نے ضرور کرنی ہے کہ آپ نے جو پیاز کا جو مکسٹر میں نے بنایا اس کو تھنڈا کرنا ہے پھر آپ نے ایک کپ جو دودھ ڈالنا ہے گرم گرم میں دودھ پھٹ جائے گا اور یہاں پہ میں نے جو قریباً میں نے دو ہنڈرڈ گرام جو ہے میں نے جو قریباً تین بوٹیاں سے تین سے چار بوٹیاں ہیں میری اس کو میں نے شرٹ کر لیا ہے بوائل کر کے ٹھیک ہے اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے نمک ایڈ کر لینا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کنڈیشن میں آ جاتی ہے یہ دس منٹ آپ کے ضرور لے گا اور آرام رام سے اور ہلکی آنچ میں آپ نے اس طرح پکانا ہے اور یہ تب تک کرنا ہے جب تک یہ اپنے فرائی پانڈ جو چھوڑ دیں گا یہ فرائی پانڈ سے الگ ہو جائے گا تب تک آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے اور پھر آپ نے ایک روٹی چورس بنا لینا ہے پیرا بنا لینا ہے اس کو چورس روٹی بنا لینا ہے اور درمیان میں یہ مکچر لگا لینا ہے اور اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو نو پرابلم آپ نے جو ہے سیمپلی آپ نے چھوڑی کے ساتھ کٹر لگا لینا ہے اور اس طرح کروس کے ذریعے آپ نے ایک دوسرے کو اوپر جو ہے پٹیاں چھڑا دینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ میں نے فش کی شیپ دیا آپ راؤن کی شیپ بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو پسند ہے شیپ آپ اس کو دے سکتے ہیں اور ایک انڈا میں نے بیٹ کر کے اس کے اوپر لگایا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کلر بہت اچھا یالو یالو کلر آتا ہے ٹھیک ہے آپ جو اوپر جو ہے جوائنی سوری کلونچی ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس تیل ہے تو تیل بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوتی ہے کہ خوبصورتی ہے ہنہائس ہو جاتی ہے بہت اچھا کنچہ دیکھیں خوبصورتی کتنی اچھی آگئی ہے اس کے لئے ڈیش آؤٹ کر رہیں گے اس کو جو ہے آپ نے پیزا پین لے لینا ہے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے ایک میں نے راؤن میں تھوڑا سا بنایا تھا ایک میں نے فش میں میں نے آپ کو دونوں شیپ دکھا دیئے آپ کو اسی بھی شیپ جو ہے نہ بنا سکتے ہیں آپ نے پتیلہ گرم کر لینا ہے تھوڑئے پندہ منٹ پہلے فول پری ہیٹ کر کے اس میں آپ نے تقریبا پندہ سے بیس منٹ کے لئے آپ نے اس کو بے کر لینا ہے اس میں نے پتیلے میں بنایا تھا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اچھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی